اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ پاکستان چینل دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ پاکستان ترقی کی جانے مقام سنے دوستو جپان اب مزید پاکستان کو 31 یا 4 ملین ڈالر کی اسیسٹینس فراہم کرے گا گرانٹ کی شکل میں دوستو اوورال اس کی ڈیٹیل میں آپ سے شیر کر دیتا ہوں یہ اچھی کسی رقم ہے جو کہ ایکسچینڈ بھی کی گئی ہے پاکستان کے لیے کے یعنی مزید پیسہ ایڈ کر دیا گیا ہے دوستو یہ میٹرنل اور چائلڈ ہیلتھ کیر فسیلیٹی سندھ کے اندر ایک بنائی جائے گی اور اس کی بقاعدہ سائننگ سیرمنی ہو چکی ہے یہ گرانٹ ایگریمنٹ سائن کر لیا گیا ہے اور اب یہ پیسہ پاکستان کے اندر اوورال خرچ کیا جائے گا اس میں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک نیا میٹرنل اور چائلڈ ہیلتھ سینٹر ہوگا جو کہ اسٹیبلش کیا جائے گا لیاکہ یونیویسٹی آف میڈیکل ہیلتھ سائنس جام شروع کے اندر یہ دوستو کافی ایک اہم ترین ڈولمنٹ ہوگی جو کہ جپان کی گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے لیے کی جائے گی جہاں تک دوستو اس پروجیکٹ کی کمپلیشن کی بات ہے تو یہ اگر دوہزار چوبیس تک مکمل ہو جائے گا اور اسے اس علاقے کی ترقی کے اندر اور اوورال اس علاقے کی جو اس طرح کی فسیلیٹی ہے اس کے اندر بہتری دیکھنے کو ملے گی جس میں چائلڈ ہیلتھ کیر کافی زیادہ بہتر ہوتا چلا جائے گا اس کے علاوہ دوستو تین سالوں کے اندر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی سو پیشنٹ بھی ایڈ کیے جا سکیں گے اس طرح کی یونٹ بنائی جائیں گے کہ سو پیشنٹ تک کو یہ ہینڈل کر سکے مزید دوستو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اینوال ڈلیوریز اور اوٹ پیشنٹ بھی کافی حد تک بڑھ جائیں گے کیونکہ یہ فسیلیٹی مزید ایک بہترین اضافہ ہوگا اس کے علاوہ دوستو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جپان کی جانب سے کافی ارضے سے اس طرح کی انویسمنٹ پاکستان کو کی جاری ہے اور گرانڈ دی جاری ہے اس میں دوستو اب تک جپان کوئی دو سو چھبی چھار یا سنتی میلین ڈالر انہی کاموں کے لیے دے چکا ہے اور اس سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جپان کی جانب سے کچھ اور چھہروں کے اندر بھی اس طرح کی فسیلیٹی بنائی گئی تھی جس میں دوستو ایک کراچی شامل ہے اور ایک اسلام آباد شامل ہے اب تیسرا شہر جام شورو بنے گا جہاں اس طرح کی فسیلیٹی جپان کی جانب سے بنائی جائے گی پاکستانی عوام کے لیے پاکستانی لوگوں کے لیے تو یہ دوستو کافی بری ڈولیمنٹ تھی اب دوسری ڈولیمنٹ کی بات کرتا ہوں اور یہ بھی کافی اہم ترین ڈولیمنٹ ہے تو دوستو اوورال شانگلہ ڈسٹری کے لیے علانات کیے گئی ہیں کہ وہاں ایک یونیورسٹی بنائی جائے گی کے پی کے چیف منیسٹر کی جانب سے اسی طرح خوازہ کھیلہ بھی شام ایکس وریس وے بنائی جائے گی اور ساتھ دو ڈکری کالج بھی بنائی جائیں گے تو یہ شانگلہ ڈسٹری کے لیے اوورال کافی اچھی خبر ہے اور کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس خبر کا انتظار تھا شانگلہ کے لوگوں کو تو اب علانات ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ اس پر کام بھی ہوگا اسی طرح دوستو بورڈ آف ڈریکٹر آف پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈولیمنٹ اینڈ منیجمنٹ کمپنی یعنی پی آئی ای ڈی ایم سی کمپنی کی جانب سے کچھ پروڈیکٹ کو اپروف کیا گیا ہے جن کی ٹوٹل دوستو مالیت بنتی ہے تین ہزار میلین روپیز اور یہ چھے پروڈیکٹ بنتی ہیں جو کہ اپروف کر دیئے گئے ہیں دوستو ان پروڈیکٹ کی مالیت اور نام میں آپ سے شیر کر دیتا ہوں اس میں دوستو ہزار میلین روپیز اپروف کیا گیا ہے سیول ور کے لیے جو کہ قائد ادم بزنس پارک کے اندر ہوگا اسی طرح دوستو ہزار پندرہ میلین روپیز اپروف کیے گئے ہیں بہاولپور انڈسٹریل زون کے لیے مزید دوستو پچاس میلین روپیز اپروف کیے گئے ہیں سیالکوٹ انڈسٹریل زون کی فیزیبلیٹی اسٹیڈی کے لیے اس کے علاوہ چار سو پچاس میلین روپیز اپروف کیے گئے ہیں سٹیٹ آف دی آرٹ آٹو ٹکنالوجی پارک بنانے کے لیے جو کہ قائد ادم بزنس پارک کے اندر ہی بنایا جائے گا مزید دوستو سو میلین روپیز اپروف کیے گئے ہیں ایک مزید کوئی بائیو ایکویلنس فسیلیٹی کے لیے جو کہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر ہی لگائی جائے گی مزید دوستو دو سو پچاس میلین روپیز اپروف کر دیئے گئے ہیں ایک سو تینتیس کلو وارٹ گریڈ اسٹیشن کے لیے جو کہ بلوال انڈسٹریل زون کے اندر بنایا جائے گا تو یہ دوستو کافی زیادہ پروجیکٹ اپروف ہوئے اور جپان نے پاکستان کی مدد کی یہ میں نے آپ سے شیئر کیا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ساتھ میں جو پیل کی آئیکان پر کلک کر دینا ہے اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ